ہوسیا چھٹا باب، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بکشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بکشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ اے افرائیم میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے۔ کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ اہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے وہ خون آلودہ ہے جس طرح سے رہزنوں کے گول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہالناک چیز دیکھی۔ افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودہ تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔